اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں شمشدین اور میں آپ سب کا شموسر ٹیوٹوریولز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آج ہم اس یوڈیو میں سوال نمبر 11, 12, 13 اور 14 چار سوالوں کو اس یوڈیو میں حل کریں گے اور میں آپ سب سے گجارش کھلتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے ویڈیوز کو شیئر کریں اگر اے پی کے ین ارکان کا حاصل جمع فور ین مائنس ین سکوئر ہے تو پہلا رکم کیا یعنی یسون پہلے دو ارکان کا حاصل جمع کیا ہے اسی طرح تیسرا دسوہ اور ینوہ رکم معلوم کیجئے آپ دیکھیں سب سے پہلے سوال کو سمجھیں کیا دے یہ سوال کے اندر یہ سوال کے اندر ین ارکان کا حاصل جمع دے مطلب یہ سن اکول ٹو فور ین مائنس ین سکوئر ہے تب انہیں کیا بول رہے پہلا رکن کیا ہے پہلا رکن کا حاصل جمع اب سمجھیں مان لوں ایک اے پی میں لے رو ایک کومہ تین کومہ پانچ کومہ ڈیاشٹر مان لوں ڈی仔 ڈیش دیم دو ارکان کا حصل جمع کیا کر лег او دو ارکان کا حصل جمع کیا ہوتے یسٹو ہوتے تو مطلب ای ون پلس ای ٹو دو ارکان کا حاصل جمعہ کیا ہوا ای ون پلس ای ٹو اور یہ ارکان کا حاصل جمعہ تو نہیں آتا تو یہ ایس ون ای ون کے برابر اور ایسٹو گت گیا دو ارکان کا حاصل جمعہ اینہی دو ارکان کا حاصل جمعہ حاصل جمعہ تو یہ ایسٹو تو اب ہمیں سب سے پہلے ای ون نکالنا سب سے پہلے ای ون معلوم کرنا اب اے ون معلوم کرنے کے لئے سمجھو یہاں ین ین کے تو تعداد ارکان کی تو ین کے بدلے بھی ایک رکھو یہاں ین اکول ٹو ایک مان لو تو ین اکول ٹو ون ڈالے تو یہ کیا ہوا ین کی جگہ میں ایک ڈالو فور اونزا فور مائنس ون کی اگر ایک 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 دو گتے یہ کچھ اب چار میشی ایک نکالے تیر بچے تو یہ ایس ون اور ایس ون کس کے برابر ہے ای ون کے برابر ہے تو مطلب یس ون اکول ٹو ای ون اکول ٹو تری تو مطلب پہلا رکھنے کیا ہوا تین ہوا اسی طرح اب کیا کرنا پہلا رکھنے ملیا اب یس ٹو کیلئے تو یہ کیا ہسری جمعہ معلوم کرنے یہ مصابت لینا اس سے ایکول ٹو فور یا ن مائنس یا ن سکوار اب ٹو ڈالو یا ن کی جگہ میں یا ن کی ویلی ویلی ڈالو کہ تو دوسرے دو ارکان کا ہسری جمعہ تو ٹو فور انٹو بریکٹ ٹو ماں ایناس ٹو ایلس ٹو ایلس ٹو ایٹ ٹو ایٹ ٹو ایٹ ٹو ایٹ ٹو ٹو ایٹ میشی ہمیں پہلا رکن ملے 3 اب ہمنا دوسرا رکن نکالنا ہے دوسرا رکن نکالنے کو اثر کیا کرنا تو یہ دکھو یہ 2 کتنا ہے 4 آئے 4 ڈالو a1 کتنا ہے 3 آئے plus a2 معلوم کرنا ہے اب یہ 3 لے کرو minus 3 و equal to a2 4 و 3 لے اس کریں 1 تو a2 کتنا ہویا 1 اب دیکھو a1 کی value ہے 3 اور a2 کی 1 اب ہمنا تسرا رکن ہونا ہے اب دیکھو تسرا رکن معلوم کرنے سے پہلے ہمنا d کی ضرورت ہے d کسا نکالتے ہیں a2 میں c a1 کو نکالتے ہیں d equal to a2 کتنا ہے 1 ہے a1 کتنا ہے a1 3 ہے اب minus 3 میں c1 less کریں minus 2 a2 a2 تو اب کیا کریں یہ نوع رکن معلوم کرنے کا ضرورت ہے اب ہمیں تسرا رکن معلوم کرنے کا ہے a3 a کتنا ہے پہلا رکن کرتا ہے 3 ہے اور n کتنا ہے 3 minus 1 into d کتنا ہے minus 2 a3 9 ہے ین 10 ہے مائنس 1 انٹو دی کتنا ہے مائنس 2 ہے 3 پلس اگر 10 میسی 1 مائنس کریں 9 مائنس 2 3 آب پلس انٹو مائنس مائنس 9 تو ایٹین 18 میسی اگر 3 لیس کریں تو مائنس 15 8 ہے دسوا رکنے ملے اب ہمیں معلوم کرنا ہے یا 9 رکنے تو پھر یا 9 رکنے معلوم کرنے کا ذاتہ رکھو an equal to a plus n minus 1 into d an کتنا ہے an معلوم کرنا ہے یہ کتنا ہے 3 ہے پلس یا معلوم کرنا ہے انٹو ڈی کتنا ہے minus 2 ہے تاب 3 plus اب دے گو اس میں جو اہداد بھی یہ minus 2c multiply کرنا اب یہ minus minus plus ہوا minus into plus minus اب 2n اب minus minus plus 2 1s are 2 اب 3 میں c 2 less کریں 1 بچے 2n sorry 3 میں 2 add کریں 5 تو یہ an equal سوال نمبر 12 میں کیا ہے پہلے چالیس مصبت مصبت صحیح عیداد کا حاصل جمع معلوم کیجئے جو 6 سے تقسیم ہو جائے تو مطلب چالیس مصبت صحیح عیداد یعنی positive integers positive integers کسے کہتا ہے جو plus 1 plus 2 plus 3 سے شروعات ہو تو ایسے چالیس مصبت صحیح عیداد کا حاصل جمع معلوم کرنا جو 6 سے تقسیم ہوتے ہیں اب کہیں 6 سے تقسیم ہونے لئے مطلب 6 6 سے تقسیم ہوتے ہیں 12 18 تو مطلب 6 کا ٹیول ہے 6 کا پہاڑا تو اب یہ کہیں حسابی تصول بنیا اس کے اندر a equal to 6 ہے اور d کتنا ہے 12 میچی کہیں 6 نکالے 6 اور انہیں بول رہے n equal to 40 ارکان کا حاصل جواب معلوم کرو ایسے 40 معلوم کرنا ہے تو اس کے لئے sn کا ضابطہ لگاو sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d آب yes 40 equal to آب n کی value کیا ہے 40 divided by 2 2 into a کی value کیا ہے 6 ہے پلس n کتنا ہے 40 minus 1 into d کتنا ہے 6 آب 2 1s are 2 2 20s are تو مطلب 20 into bracket 2 6s are 12 अब 40 में 1 less करे 39 into 6 अब 20 12 अब देखो 39 को 6 सी multiply करो 6 9 4 5 6 3 8 30 20 into bracket अब 234 में 12 add करो कितना हुआ 246 246 अब 246 को 20 सी multiply करो 4920 yes 40 अब सवाल नंबर 13 में क्या है पहले 15 अइदात का हस्री जम्हा मालूम कीजिए जो आठ के अजाफ है अजाफ मतलब 8 के multiples 8 से तक्सीम होने वाले जैसा 8 का पढ़ा चुआ अब भी 6 के पढ़े गवारें करें अब आठ का पढ़ा 8 का मुल्टिपल 8 16 और 24 यह मुल्टिपल से तो यह 15 अइदात का हस्री जम्हा बोल रहे हैं मतलब इसके अंदर यह हिसाबी तसवदा में हसल वा इसके अदर पहला अदर आठ है और मुश्तिरिक फर्क 16 में शाट निकाले 8 उसके बार में 15 अरकान अब S15 मालूम करना चला मालूम करना सन इकोल टू N बाइ 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटो D अब S15 इकोल टू N कितना वा 15 दिवादे बाइ 2 2 इंटो यह कितना हुआ यह 8 है और यह 15 है माइनस 1 इंटो D कितना है 8 15 बाइ 2 2 एड़ आ 16 15 में से अगर एक निकाल है 14 होई 14 को 8 सी जरब दो 112 इसके बाद में 15 बटे 2 जरब 112 में 16 मिलब 128 और 128 को 2 से तक्सिम करो तो दो एक दो 26 बारा 24 तो मतलब बचया 15 इंटो 64 अब 15 और 64 को मल्टिप्लाइ करो कितना होते 960 तो पंदरा अलकान का हसली जमाँ 900 साथ अब सवाल नंबर 14 में क्या है 10 Maced先 सी और 50 के दर्मयान कमाम ताक अइदाद का हसली जमाँ मालू किजी सबसे पहले ताक अइदाद किसे एक कतना है ताक अइदाद वह आइदाद जो दो से तक्सिम नहीं होते हैं उसे ताक अइदाद बोलते हैं अंग्रेजी में और नंबर साथ बोलते हैं نمبر سوالتے ہیں اب یہاں کیا بڑھ رہنے ہیں سیفر اور پچاس کے درمیان یعنی سیفر اور پچاس کے درمیان جو تا قیداد ہیں ان تا قیداد کا حاصل ہے میں معلوم کرو اب سیفر کے بعد کیا آتے ہیں ایک تو یہ کیا ہوا ہے دو سے تقسیم ہوتے ہیں تو تا قدر ہے اس کے بعد میں دو نہیں آتا ہے کیونکہ دو سے تقسیم ہوتے ہیں تین آتے ہیں اور تین کے بعد چار نہیں آتا کیونکہ چار دو سے تقسیم ہوتے ہیں پانچ ا同ی توجہ تقسیم نہیں ہوتا جسے تو فچاس دو سے تقسیم ہوتے ہیں تو یہ ہے حسابی تساؤت اب اس کے اندر اے اکول ٹو کتنا ہے ون دی کتنا آتے ہیں تین میشے اگر ایک نکالے دو اب یہاں آخری رکن دیس ہے ان اکول ٹو فورٹی نائن اس حسابی تساؤت کا آخری رکن کیا ہے فورٹی نائن ہے تو ہمیں معلوم کرنا ہے یسین تو یسین معلوم کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں ین کو معلوم کرنا ہمیں ین کو معلوم کرنا ین کو بھی معلوم کرنے کے لئے کیا کرنا ان کا زبطل ان اکول ٹو ا پلس ان مائنس ون انٹو دی ان کتنا ہے 49 ہے ا کتنا ہے ان مائنس ون انٹو دی کتنا ہے 49 اکول ٹو آب دیکھو اور ین کو لٹو یہ ٹو کو اس کے ساتھ یہ ٹو اس کے ساتھ کیا ہوتے دی وایل ہوتے ٹو مانزہ ٹو 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 مطلب کیا ہوا ہمار ہمیں جو حاصل ہو ین ٹون ٹو ٹو مطلب پچیس آرکان کا حاصل جمع معلوم کرنا تو اسن کا جابطہ لگا اسن اکوال ٹو ین بائی ٹو آب دو اس ٹونٹی فائی ین کی ویلیو ہے ٹونٹی فائی آب یہ ٹونٹی فائی دولو دیوائی لائی بائی ٹو اے کتنا ہے وان ین ٹونٹی فائی ہو ہے مائنس وان انٹو دی کتنا ہے ٹو ہے ٹونٹی فائی ڈیوائیڈ بائی ٹو ٹونٹی فائی میں سی وان لیس کرے ٹونٹی فور ہوا اور ٹونٹی فور کو ٹو سی ملٹیپلائے کرے ٹو فورٹی ایٹ ہوا سمجھے ایک نہیں بات پچیس میں سی ایک نکالنا چوبیس بچے چوبیس کو دو سی ضرور دینا اٹھالیس ہوئے اب اٹھالیس میں دو ملائے پچاس اور پچاس کو دو دو کو دو سی پچاس کو تقسیم کرو دو ایک دو دو پچیس پچاس اب آیا پچیس ضرور پچیس پچیس ضرور پچیس یہ س ٹونٹی فائی پچیس کو پچیس سی ضرور دیتا کتنا ہے سکس ٹونٹی فائی چھے سو دوستو یہ میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیہ